اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو پی سی بی یوٹیوب چینل تو دوستوں آج ہم نے ایک کریٹ کیا ہے ڈائیگرام ٹیون کنٹرول کا اور انشاءاللہ اس کو آج اس کی فرکنسی وغیرہ ٹیسٹ کریں گے اور جلد ہی اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا جس کا ایک کمپلیٹ پی سی بی بنائیں گے ہم اور کریٹ کریں گے اس کا پورا شیپ دیں گے اس کو ٹیون کنٹرول کی اور یہ آپ کا مونو کا سرکٹ ہوگا تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگ پہنچتی رہے تو دوستوں لائک شیئر ویڈیو کو ضرور کریں تو یہ آج کا ہمارا یہ ڈیزائن ہے تو میں اس کو پہلے سے بنا چکا ہوں اور بس آپ لوگوں کو ٹیسٹ کروانا ہے اس کی فرکینسی وغیرہ بہت اچھا کام کرتی ہے یہ تو یہاں پر ہمارا یہ فرکینسی میٹر ہے اور اس کا ایک شارٹ کٹ میں ہم نے باہر نکالا ہے اس کا فرکینسی اے ڈی سی اے آر ایم ایس اے پی پی آئی اے آئی زیرو اے ٹھیک ہے تو یہ سب کو یہاں پر آپ کو ہارڈز وغیرہ بتائے گا اس کے ملی ایم پیر بتائے گا جتنا بھی اس کا سب یہ ہم نے شو کروا رکھا ہے تو دوستوں میں اس طرح سے اپنا جو ایم پیر وغیرہ کیئٹ کرتا ہوں تو میں ادھر چیک کرتا ہوں ایک بار اگر آپ لوگوں کے پاس پھر بھی وہ مسئلہ کرتا ہے تو وہ آپ کے آپ سے ہی کوئی چھوٹی موٹی گڑھ بڑھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہی میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں دوستوں یہ بہت بڑا جنجٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دکھانا پھر اس کو یہاں پر اس کو ادھر کرنا پھر ادھر ڈیزائن بنانا تو یہ کافی ٹیم لگتا ہے اس کے اندر تو اس وجہ سے میں نے یہی رکھا ہوا اپنا جو رول ہے کہ ڈائیگرام پہلے کرو اس کو بنا کے ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں تک صرف ڈیزائن ہی آپ لوگوں کو پروائیڈ کرو تو یہاں پر ہم نے اینی پچپن بھتی کا ایک آئی سی یوز کیا یہ مونو ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ دو نہیں ہے یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ مونو کا ہے تو اگر ہم سٹیریو میں یوز کریں گے تو یہ مارا چار میں چلا جاگا اور اگر چار میں چلا جاگا تو وہ آپ کو نظر کیسے آتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر چیک کرواتا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اس آئی سی کے اندر تو یہ آئی سی کچھ اس طریقے سے کام کرتا ہے کافی لوگوں کو یہ ڈائیگرام وغیرہ سمجھ جلدی نہیں آتی کیونکہ کافی لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ہوتا تو پر زیمپل میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کوئی ہم کارکیں نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے اپنا سرکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ پلاس اور منس نظر آ رہی ہے تو یہ جو نمبر وان نے ادھر لکھا ہے تو کیونکہ ادھر چینج ہو جاتا ہے آئی سی کے اندر اور ادھر کچھ اور ہوتا ہے ڈائیگرام کے اندر اور اصل میں آئی سی کے اندر کچھ اور ہوتا ہے تو یہ آپ کا جو ریٹنگلر بنا ہوا ہے تین کونوں والا تو یہ جو آپ کا یہ صدہ ہے تیر کا نشان جو ہے یہ آپ کی اوٹپوٹ کے اوپر کام آتا ہے یعنی کہ یہ اور یہ جو آپ کا پلاس سیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی گراؤنڈ کے اوپر کام آ جاتی ہے اور جو آپ کی پلاس سیڈ ہے سوری میں نے سیڈ ہے یہ آپ کی اندر پوٹ کے اوپر کام آتی یعنی کہ یہ ایسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے اس کا ایک یہاں اس کو ایسی کی اندر پوٹ کی ہے یعنی کہ یہ آپ کی فرکنسی پوری سرکٹ سے گزارے گا تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے تو یہاں پر آپ کا فالٹ وغیرہ پتا چال جاتا ہے اور چیننگ وغیرہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے جو اس کے ویریبل لگائی ہیں تو یہ میں نے پچاس کے ہوم کے لگائی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی بیس ہے یہ آپ کی ٹرائیبل ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا ماسٹر والیم ہوگا ٹھیک ہے دوستوں تو اس کے اندر کوئی چیز بھی جو بھی ہم کرتے ہیں یا چینج کرنی ہوتی ہے تو وہ ادھر سے ہی چینج کر دیتے ہیں تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم چیک کریں گے تو یہ سب کچھ ہمارا اس وقت ریڈی ہے یہ ہمارے ویریبل ہے اس کو ہم اجیسٹیبل کر سکتے ہیں اندھر سے ہی اور یہ اس کو میں اس کی وی آر ایم ایس اس کو ذرا تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں پہلے ایک سو بیس کر دیتے ہیں اور یہ اس کے ہٹز ہیں اور یہاں پر اس کے آپ وولٹیج آپ سیٹ دے سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ جتنی بھی جو ٹائپنگ ہوتی ہے ڈائیگرام کے اندر وہ آپ پہلے ادھر کرتے ہیں پھر یہ آپ کا وہ پی سی بھی بنتا ہے آپ پھر اس کی شیپ کچھ اور طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے ایمپی فیٹ یون کنٹرول وغیرہ ہوتی ہے تو ابھی میں اس کو لے کروں گا تو یہاں پر آپ کو اس کی ریڈنگ چلتی ہوئی نظر آ جائے گی تو یہ اس کا اوسیکل سکوپ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اس کی جو کروں گا اس کو ایجسٹیبل کروں گا تو یہ آپ کو ادھر شو کروائے گا تو یہ اس کا جو ویریابل ہوتی ہے یہ طریقے اور سے کم کرتی ہیں اب میں نے اس کو سو پہ کر دیا جانے کہ یہ زیرو پہ ہو گیا اب میں اس کو ایستہ ایستہ سے بڑھا دوں گا تو آپ دیکھنا کہ ادھر ہمارے فرکنسی پاس ہو رہی ہے تو کیونکہ یہ مونو سیڈ ہے تو یہ چینل اے ہوگا اگر ہمارا چینل بی ہوگا جانے کہ سٹیریو میں ہوگی ٹیون کنٹرول تو پھر آپ ادھر سے اس کو اور سگنر بی کریں گے اس کو انپوٹ تو پھر آپ کا ادھر بی چینل بھی شو کرانے لگے گا اور آپ کو یہاں پر سب کچھ پتا چلتا رہے گا تو یہ مارا وولیم ہے اور اس کی بیس ٹرائبل بہت اچھی ہے بہت اچھی اوٹ پوٹ ہے آپ کو اگر وہ مونو کے اندر یوز کرنی ہے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈڈ کروں گا کہ آپ یہ ٹیون کنٹرول ضرور یوز کریں اور میں اس کو جلدی بنانے والا ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اسی کے اوپر ہوگی تو بہت بہت زیادہ اس کی اوٹ پوٹ ہے دوستوں ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پر میں اس کے کر دیتا ہوں تو پوائنٹ تو یو ایف تو ابھی دیکھتے ہیں تو یہاں سے سگنر لینے سے پہلے میں پہلے اس کو ادھر سے چیک کروں گا اور اس کو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر وولیم اگر آپ کام نہیں کرے گا تو یہ آپ کا ڈریکٹ لگایا ہے میں نے تو یہ اس طرح سے کام کرے گا یہ ہماری ریڈنگ ڈریکٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس طرح سے کام کرتا ہے اس کا لو پہ بھی بہت مزہ آنے والا ہے دوستوں اور ہائی کے اوپر تھوڑا سا آپ کو اس کی فرکنس سے ڈسٹر اپ ہوگی تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو پھر بھی کنٹرول اس کا صحیح رہے گا لیکن اس کو آپ دس بیس پرسانٹ پہ رکھ کے چلائیں گے یا تیس پہ تو بہت اچھی آپ کو اوٹ پوٹ ملنے والی ہے بوٹ کی ریالٹی ہوگی اور انشاءاللہ یہ سیمپل سا بوٹ ہے اس کی اوپر آپ کا اتنا کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا اور آپ کے پیسے وغیرہ بھی ویسٹ آپ کے نہیں ہوں گے تو آئی ہوگ کہ دوستوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو اگر ہو سکے تو لائک شیئر ضرور کریں تو اس وڈیو کے ساتھ اناثر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ